شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم والا ہے یوٹیوب چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائم آمن صور پروفیسر ڈاکٹر اطاہ نظیر کی لکھی ہوئی معلوماتی اور تحقیقی تحریروں میں سے آج ہم نے اس شخصیت کی بائیوگرافی کا انتخاب کیا ہے کہ سائنسی ایجادات میں جن کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا خار مان لینا ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے ایک بار دوبارہ کوشش کرنا یہ تاریخی الفاظ تھے تھامس ایلوائی ایڈیسن کے ایڈیسن کا نام سنتے ہی ہماری ذہن میں کچھ سوالات ہو بڑھتے ہیں کہ ایڈیسن کون تھا وہ کہاں پیدا ہوا اس کی تعلیمی قابلیت کیا تھی اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری اور وہ ایک مشہور سائنستان کیسے بنا معمولی خاندان سے تعلق رکھنے والا تھامس ریل گاڑی میں اخبار بیشتا تھا عربت و افلاس اور کم مائیگی و قسم پرسی میں پرمان چڑھا حالات کی سختی نے اسے عمومی اور لازمی اور مستقبل مزاجی سے آراستہ کر دیا پھر یہی نالائق اور کن ذہن طالب علم دنیا کا عظیم موجد بن گیا جس نے اٹھارہ سو انہتر سے انیس سو دس تک تقریبا تیرہ سو سے زائد ایجادات متعرف کرمائیں غریب کھرانے کے اس سپوت اور دنیا کے نشلے طبقے سے تعلق رکھنے والے اس عظیم شخص کو اس کی موت کے دن امریکی عوام نے ایک منٹ کے لیے بجلی بند کر کے خراج تحسین پیش کیا تھامس ایلویڈیسن گیارہ فروری اٹھارہ سو سنتالیس کو امریکی ریاست اوہائیو کی قصبہ ملان میں بیتا ہوا اس کے اباو اجداد بلندیزی تھے جو سترہ سو سنتیس میں ایمسٹر ڈیم سے کینیڈا کے علاقے نواز کوشہ چلے آئے تھے اس کے باپ کا نام سیمویل ایڈیسن تھا جو برطانوی ہمدرد اور کینیڈا میں بھی امریکی طرز حکومت کا خواہا تھا جب وہ اپنے ان حکومت مخالف نظریات اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے زیر اطاب آیا تو امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بعد میں اپنے بیوی بچوں کو بھی امریکہ منتقل کر لیا اس کے تھامس میں چھے بچے تھے اور اپنی کسیرال آیالی کے باعث انہیں خاطر خواہ زندگی کے وسائل مہیا کرنے سے کاثر تھا گویا ہم تھامس کو بھی دنیا کے غریب طبقے کے افراد میں شامل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اس کی ماں نینسی میتھیو ایلیٹ کینیڈا کی رہنے والی تھی اور ایک سپور میں استانی تھی تھامس اپدائی سے اپنی ماں کا گرویدہ تھا جو اپنی فطری و ممتہ کے ساتھ پیشہ ورانہ مہارت سے بھی اس کی ہر طرح کی خوصلہ افزائی کرتی تھی مگر اس کے باوجود تھامس صرف تین ماں سے زیادہ سکول کی تعلیم حاصل نہ کر سکا جس کے بعد میں ایک موقع پر وجہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ سکول کے استانیاں اسے نالائک اور کن ذہن سمجھتی ہیں اور وہ پڑھائی میں ہمیشہ پیچھے رہتا تھا بلکہ چل ہی نہ سکا تھا ایک دفعہ تو اس کے استاد نے نگرانے عالی سے کہا کہ یہ لڑکا تو کن ذہن ہے اسے سکول میں رکھنا فضول ہے جیسے تھامس بڑا رنجیدہ ہوا اس نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمد بندھائی اگرچہ اس کی ماں زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ نہ دے سکی مگر وہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہی محبت و شفقت کے ایسے لازوال جذبات نیچھاور کرتی رہی جن کی حدد وہ بکیہ ساری عمر محسوس کرتا رہا وہ اپنی ماں کو ان الفاظ سے خراجی عقیدت پیش کرتا ہے کہ اگر مجھے میری ماں کی علفت و شفقت حاصل نہ ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ میں کبھی اتنا بڑا موجد نہ بن سکتا جبکہ تھامس کا باپ اسے ہمیشہ کن ذہنی تصور کرتا رہا وہ اس سے زندگی میں ہرگز کسی بڑے کارنامے کی توقع نہ رکھتا تھا سلسلہ تعلیم کے منقطع ہونے کے بعد تھامس کے لیے ضروری ہو گیا کہ گھر کے اخراجات پوری کرنے میں مدد کرے اس نے صبح میشیگن کے شہر پورٹ ہیرن اور ڈیٹریٹ کی درمیان چلنے والی گرینڈ ٹرنک ٹریل میں ٹرینڈوائی کی حسیت سے کام شروع کر دیا ریل پیو کام نے اسے اجازت دے دی کہ وہ انہیں کمیشن دیے بغیر اپنی چیزیں بیج لیا کرے وہ راستے میں ڈرائی فروٹ انامی تھیلیاں اخبارات اور کتابیں بیستا تھا اس کے کپڑے ہمیشہ گندے اور کھٹے رہتے تھے اس نے کبھی بھول کر بھی اپنے بوٹ پالش نہ کیے تھے لیکن پھر بھی اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے ریل میں کئی دوست رکھتا تھا اپنی کمائیگی اور غربت کے باوجود تھامس بڑا اولولزم اور جفاکش تھا اس نے ڈیٹریٹ کے فری پریس سے ایک پرانا ٹائپ رائٹر خریدا اور ایک پریس لے کر اپنا ہفت روزہ اخبار ہیرلیٹ جاریگر دیا جس کا سائز ایک عام رومال کے برابر تھا جس کے لیے خبریں وہ دیگر ذرائع کے ساتھ اپنے ٹیلی گرافر دوست اور ریلوے کے مسافروں سے لیتا تھا تھامس اخبار ریل میں ہی بیجتا تھا چار سالوں میں اس نے اپنے کاروبار سے دو ہزار ڈالر کمائے جو اس نے اپنے والدین کو دے دیئے ریل میں تھامس نے جہاں پریس رکھا تھا وہیں اپنی چھوٹی سی تحقیقی تجربہ کا بھی بنائی ہوئی تھی جس میں اس نے بیجلی کی تاریں کیمیائی اجزاؤں کی شیشیاں اور دیگر آلاجات رکھے ہوئے تھے ایک بار تجربہ کرتے ہوئے اسے فاس فورس لڑک کر گاڑی کے فرش پر گر گیا جس سے گاڑی میں آگ لگنے کا خدشہ ہونے لگا مگر اسے جلد ہی بجھا دیا گیا ریل کی کنڈیکٹر کو اس پر بڑا غصہ آیا اس نے تھامس کے کانوں پر مکے رسید کیے اور جو ہی اگلا سٹیشن ماؤنٹ کلیمنز آیا اس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ٹائپ رائٹر پریس اور تجربہ کا سامان باہر پھینک دیا اس نے تھامس پر بہت دکھ ہوا وہ کافی عرصے تک نہ صرف پر ملال اور رنجیدہ رہا بلکہ اپنے دائیں کان کی سماس سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا جو علاج مولجے کے باوجود صحیح نہ ہو سکا لیکن تھامس سخت جان تھا اس نے ہمت نہ ہاری محنت جافشانی سے اپنا کام کرتا رہا ممکن ہے اس کی وجہ غربت و افلاس کی بھٹی میں پک کر کندن بن جانا ہو یا پھر فکر معاش کی شبان و روز کاوش اس کا محرک ہو یا تحقیق و تجربے سے عشق کی حد تک لگن اسے بیچین کر دیتی ہو بہرحال اس نے اپنا اخبار ہیرلیڈ بند ہو جانے کے بعد پال پرائی کے نام سے نیا اخبار چھاپنا شروع کر دیا ایک دفعہ اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا جس کے بارے میں اس نے کوئی ذاتی افوا چھاپی تھی تو اس نے اٹھا کر تھامس کو دریاء میں پھینک دیا جس سے اس نئے اُبھرتے نوجوان ایڈیٹر کا سارا جوش و جذبہ کافور ہو گیا اور پال پرائی بھی بند ہو گیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تھامس اسباب حیات کی کمائیگی اور یاسو حسرت کی کوک سے پھوٹنے والی عمومی اور رزمی اور مستقبل مزاجی کا حامل تھا وہ انسانی ہمدردی اور بہادری جیسی صفات سے متصف تھا جس کا ثبوت ہمیں اس کے ایک واقعے سے ملتا ہے کہ 1962 میں وہ ماؤنٹ کلمنز کے ریلوے سٹیشن پر کھڑا تھا جہاں کنڈیکٹر نے غصے میں آ کر اس کا سامان باہر پھینک دیا تھا کہ اچانک سٹیشن ماسٹر کا چھوٹا بچہ ریل کی پٹڑی تک چلا گیا کتنے میں ریل گاڑی بھی آر نکلی تھامس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فل فور چھلانگ لگائی اور بچے کو اٹھا کر نیچے پتھر پر چا گیا مدر اس کی ایڑی پر ریل کا پیہ گزر گیا جس سے اسے ہلکی چھوٹے آئیں سٹیشن ماسٹر نے تھامس کو اس حسان کے بدلے انٹیریو کے سٹریٹ فور جنکشن پر 25 ڈالر مہانہ پر ٹیلی گراف آپریٹر لگ با دیا مگر تھامس اپنی اس رات کی نوکری کو زیادہ عرصے تک جاری نہ رکھ سکا کیونکہ سارا دن نتنے تجربات و مشاہدات کے بعد وہ رات کو جاگتے رہنے کی مشکت برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کی نوکری آرزی طور پر موطل کر دی گئی اور اسے ساری نہ منتقل کر دیا گیا مگر یہاں بھی اس کے تحقیقی جنون نے اس کے لیے مسائل کھڑے کر دیئے ایک دفعہ جب وہ انکشاف و ایجاد کی دھن میں مگن تھا تو سٹیشن سے گاڑی رکے بغیر گزر گئی مگر خوش قسمتی سے دونوں ڈرائیوروں نے ایک دوسرے کی سیٹی کو سن لیا تھا جس سے وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بج گئے اٹھارہ سو چون سٹھ میں تھامس سترہ سال کا ہو گیا تھا اسے انڈیانا سٹیٹ کے شہر انڈیانا پولس میں پچھتر ڈالر مہانہ پر ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری مل گئی اس دوران اس کا شو کے مطالعہ بھی چلتا رہا ایک دفعہ اس کا گزر امریکی صوبہ اوہائیو کے شہر سنسیارٹی سے ہوا جہاں پرانی کتابوں کی نیلامی ہو رہی تھی تھامس نے دو ڈالر کے ایورز کتابوں کا ایک دھیر خرید لیا اور اسے سر پر اٹھائے رات کے تین بجے جب گھر آ رہا تھا تو راستے میں چوکی دار نے اسے چور سمجھتے ہوئی رکھنے کے لیے کہا تھامس اپنے دائیں کان سے بہرہ ہونے کے سبب اسے سن نہ سکا پہرے دار نے گولی چلا دی جو تھامس کے کان کے قریب سے گزر گئی اور وہ مرتے مرتے بچا اٹھارہ سو چھہاسی میں تھامس انیس سال کی عمر میں صوبہ کنٹکی کے شہر لویس ویل چلا گیا مگر اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی اسے تقریباً سو کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کرنا پڑا جب وہ لویس ویل پہنچا تو اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے ایک چھوٹی سی پورٹلی میں اس نے اپنی اہم اشیاء باندھ رکھی تھی اس حال میں اسے کوئی ملازمت دینے کو تیار نہ تھا مگر بلاخر اسے بطور ڈیلی گرافر نوکری مل گئی جہاں اپنی پیش ورانہ صلاحیتوں اور زہانت و فتانت سے وہ ویسٹرن یونین کا اہم کاریگر بن گیا مگر یہاں بھی اس کا انکشاف و ایجاد کا لازوال جذبہ اس کے حصول معاشق کے راستے کی دیوار بن گیا ایک دفعہ جب وہ بیٹری روم میں اپنے ایک تجربے کے لیے تحضاب لینے گیا تو بوتل اس کے ہاتھ سے لڑک گئی تحضاب چھت سے نفوس کرتا ہوا مینیجر کے دفتر کی میز پر گرا جہاں سے گزرتے ہوئے فرش تک پہنچ گیا اگلے دن تھامس کی بورڈ کے سامنے جواب تلبی ہوئی تو انہوں نے تھامس کو یہ کہتے ہوئے سبق دوش کر دیا کہ ہمیں کوئی تجربے باز نہیں بلکہ ٹیلی گراف آپریٹر کی ضرورت ہے اب تھامس کی صحت خراب رہنے لگی وہ بیس سال کا ہو چکا تھا وہ زمانے کی مزید ستم زریفیاں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں پاتا تھا وہ واپس اپنے گھر پورٹ ہیرن چلا آیا جہاں گرینٹ ٹرنک ریلوے کمپنی نے اس کی ایک ایجاد کو خرید لیا اس کی حالت نسبتاً بہتر ہونے لگی ایک دفعہ جب وہ بوسٹر میں اس کمپنی کے دفتر گیا تو لوگ اس کے بوسیدہ کپڑے بکھرے بال اور ظاہری حالت دیکھ کر ہسنے لگے مگر جب اس کی ہنرمندی اور چابک دستی کو دیکھا تو اس کی قابلیت اور احلیت کے قائل ہو گئے رفتہ رفتہ تھامس دوبارہ معاشی بدھالی کا بری طرح شکار ہو گیا وہ دو تین سو ڈالر کا مکروز بھی ہو گیا اس کے ذہن میں لمبے چوڑے منصوبے تھے جس کے لیے اس کے پاس وسائل نہ تھے اٹھارہ سو انہتر میں وہ نیو یارک چلا آیا جہاں آتے ہی اسے دو دن تک بھوکا رہنا پڑا وہ رات وال سٹریٹ کے گولڈ انڈیکیٹر کیمپ کے بیٹری روم میں سو گیا اگلے دن جب اس کمپنی کی بھاوتاؤ بتانے والی مشین خراب ہوئی تو تھامس نے اسے چند منٹوں میں سہی کر دیا اس کی ہونر مندی دیکھتے ہوئے کمپنی کے آل آف سر نے اسے اپنے ہاملازم رکھ لیا اٹھارہ سو تہہتر میں تھامس نے چھبیس سالہ میری سٹیلویل سے شادی کر لی جسے تھامس کے تین بچے پیدا ہوئے میری ٹائی فائٹ سے فوت ہو گئی اٹھارہ سو چھے اسی میں اس نے مینا ملر سے شادی کر لی جس سے اس کے مزید تین بچے ہوئے اس دوران تھامس نے کئی ایک ٹیری گراف کی مشینیں ایجاد کی جسے خریدنے کے لیے ویسٹرن یونین کا صدر اس کے پاس آیا اور ان کی قیمت دریافت کی تھامس انہیں پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ کا تصور نہیں کرتا تھا مگر اس نے کہا کہ آپ جو مناسب سمجھیں یونین کا صدر بولا کہ چالیس ہزار ڈالر کافی ہوں گے تھامس کے جس نے اس سے قبل اتنی خطیر رقم کا نام بھی محض چند ایک بار سنا تھا اسے حاصل ہونے کی خوشی سے پاگل سا ہونے لگا اور اس رقم سے اس نے اپنے باپ کے منتخب کردہ علاقے میلڈن میں ایک کارخانہ کھولا جہاں اس نے کئی ایک مزید چیزیں ایجاد کی اٹھارہ سو انہتر میں خود بخود ووٹ گرنے والی مشین ایجاد کی تھامس نے پہلا پیٹنٹ اسی کا حاصل کیا تھا مگر سیاست دانوں نے اپنے مفادات کی خاطر اسے خرید میں سے انکار کر دیا آٹو ریکارڈر جو بعد میں فونوگراف کی ایجاد کا سبب بنا گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ترسیل و تقنیق میں ترمیم و اضافہ الیکٹرو موٹوگرافی، ٹیلی گرافی اٹھارہ سو ستتر میں فونوگرافی ایجاد کیا جو بعد میں گرام فون کی شکل میں مطارف ہوا گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ٹرانسمیشن اینڈ میکینکس میں ترمیم و اضافہ اٹھارہ سو ناسی اکتوبر اکیس کو بجلی کا بلب ایجاد کیا جس کے لیے تھامس نے مختلف تھاتوں اور نمکیات پر ایک ہزار سے زائد تجربات کیے بلاکہ وہ کاربن کی ایسی تار تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو بجلی کی روک روشنی میں تبدیل کر سکتی تھی جب اس نے پہلی بار تار بنایا تو وہ ٹوٹ گیا دوسری بار پھر ٹوٹ گیا مگر تیسری بار وہ اسے بنا کر شیشے کی بوتل میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا وہ دو راتیں اور ایک دن میں سلسل اس کام میں مصروف رہا اور یہ تار چالیس گھنٹے روشن رہ کر ختم ہو گیا کائنٹ گراف، کائنٹوسکوپ اور کائنٹو فون جو بعد میں سینما مشین پر جا کر منتج ہوئے پہلی جنگی عظیم میں جب اسے امریکہ کے بحری شعبے کا نگران بنایا گا تو اس نے جنگی اہمیت کے چالی سال آجات ایجاد کیے تھامس کی ایجادات کی فہرست بنائی جائے تو انہیں لکھتے اور پڑھنے میں حقیقتاً کافی وقت درکار ہوگا بہرحال اس نے اٹھارہ سو انہتر سے انیس سو دس تک تقریباً تیرہ سو سے زائد ایجادات کے پیٹنٹ حاصل کیے تھے میلان کی اس کن ذہن طالب علم، غریق گھرانے کے سپوت اور دنیا کے پسپا یا نچلے دبقے سے تعلق رکھنے والے اس عظیم شخص کو مدرجہ زیل اعزازات و انامات ملے پرنس ایلیٹ کا تلائی تمغہ جو اٹھارہ سو بانوے میں لندن کی مجلسے فنون نے دیا تمغہ برتری جو فوٹوگرافر سوسائٹی فرانس کی طرف سے ملا امریکن انسٹیٹیوٹ بوسٹن اور نیو یارک نے بھی زیت تمغے دیئے رفتہ رفتہ امریکہ کا یہ عظیم موجد ناتوانی اور اس محال کا شکار ہو گیا وہ بڑا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی کام کرتے رہنے کی وہ لگن جو اس کی گروبت و افلاس کی کوک سے پیدا ہوئی تھی تھمنے کو نہیں آ رہی تھی بلاخر اٹھارہ اکتوبر انیس سو اکتیس کو چوراسی سال کی عمر میں تھامس نیو جرسی کے ویسٹ اورنج کے علاقے میں اس دارے فانے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گیا اور امریکی عوام نے ایک منٹ کے لیے ملک میں بجلی بند کر کے اس عظیم محسن کو خراج تحسین پیش کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گے کسی اور شخصیت کی بائیگرافی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ